اسلام علیکم فرنگز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن ڈیٹرمنیشن یعنی کہ ثابت قدمی اور اس لیسن کا آپ لوگ پڑھیں گے سمری یعنی مختصف خلاصہ تو چلیے فرنگز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنگز یہ سٹوری ہے ایک تخلیقی زمین رکھنے والے انجینئر کی جن کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے ان کا نیم تھا جان روبلنگ تو جان روبلنگ یہ ایک بہت بڑے انجینئر تھے اب ان انجینئر کی سٹوری ہے اور کیا سٹوری ہے کہ ان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے ایک آئیڈیا آتا ہے اور آئیڈیا کس چیز کا آیا ان کے مائن میں کہ یہ ایک عظیم شان اور بڑا پل بنائیں پل ایسا بنائیں کہ جو دو سٹیز ہیں جو دو شہر ہیں ان کو آپس میں ایک ساتھ جوڑ دے اور وہ دو کون سے شہر تھی جن کو یہ جوڑنے کا خواب دیکھ رہے تھے پہلا شہر تو تھا یہ والا نیو یوک کا اور دوسرا تھا لانگ آئیلینڈ یہ چاہتے تھے کہ نیو یوک کو لانگ آئیلینڈ کے سیاہ ایک عظیم شان بریچ کے ذریعے ایک پل کے ذریعے جو ہے وہ جوڑ دیا جائے تو اب یہ ان کے مائن میں تھا کہ میں ان دو شہروں کو جوڑنا چاہتا ہوں لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اس کام کو کمپلیٹ کرنے کی یہ انجینئرز سے مشورہ کیا جیسے کہ خود بھی انجینئرز تھے تو باقی دنیا بھر کے انجینئرز ہیں انہیں بتا دیا کہ یہ ایک ناملکن کام تھا اور اس آئیلینڈیا کو انہیں بھول جانا چاہیے کیونکہ ایسا بلکل دنی ہوتا تھا امنی طور پر پر پریکٹیکلی یہ پوسیبل نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کبھیری ایسا کوئی کام کیا گیا ہے تو اب کیا تھا کہ جب سب طرف سے انہیں مایوسی ہو گئی پھر بھی جان روبلن نے اپنے جو پل کا حیال ہے تصور ہے اسے نظر انداز میں نہیں کیا یہاں پر آپ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پچر آپ کو بریج کی نظر آ رہی ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ آل رہ ٹائم یہ اپنا سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح سے میں یہ کمپلیٹ کروں میں یہ بریج بناؤں بس اپنا یہ خواب ہر وقت پورا کرنا چاہتے تھے پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے کے ساتھ اپنا خواب شیئر کروں ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات سمجھے تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے بیٹے واشنگٹن کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا خواب شیئر کیا اور انہیں بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ایک عظیم شان جو ہے پل بن جائے اور سارا کچھ جب بیٹا جو تھا وہ بھی انجینئر تھا آگے سے ان کا پھر کیا ہوا کہ باپ بیٹے نے مل کر کام شروع کیا اس بریج بنانے کا منصوبہ پر انہوں نے کہا ہم عمل کریں جو اس طرح سے اس بریج کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اور کام تو بہت اچھا شروع ہوا مطلب جو اس کی ابتداء تھی ابتداء بہت اچھے طریقے سے ہوئی انہوں نے امنی کی خدمات بھی حاصل کی اور جو ان کے خوابوں کا پل تھا اس پر کام شروع ہو گیا اب منصوبہ سارا بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے میکنگ فرنگز چند مہینے بعد کیا ہوا چند مہینے بعد اس کام والی سائٹ پر بہت ہی زیادہ افسوسناک حادثہ جو ہے وہ پیش آیا وہ حادثہ جو ہے اس قدر سیریس تھا کہ جس نے جان رابنگ کی جان ہی لے لی وہ اپنے حادثے پر موقع پر ہی شہید ہو گئے اور ان کا بیٹا واشنگٹن وہ زخمی ہو گیا تھا اتنا زیادہ زخمی ہوا تھا کہ اس کے دماغ کا کچھ حصہ متاثر ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے حتیٰ کہ بات کرنے کے بھی قابل نہ رہا تھا اب کیا ہوا کہ کرسکھن والی جگہ پر کام رہ گیا اور وہاں پر لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ پاغل لوگوں کے پاغل خواب ہیں ناممکن تصورات کے پیچھے دورنا نہیں چاہیے یہ بے وفوکی ہے مینز کے ہر بندہ جو ہے اس بریج کے بارے میں اس پل کے بارے میں جو ہے نیگیٹیف تھنکنگ رکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ اب اس منصوبے کو نہ ترک لوگ کہتے تھے کہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جان رابننگ ہی جانتے تھے یا ان کا بیٹا جانتا تھا کہ یہ پل کو کیسے بنانا ہے اب انہوں نے تو اپنی جان گوا دی ہے اور بیٹا اتنی معذوری کے بعد کس طرح سے کام کرے گا تو یہ ساری باتیں وہاں پر لوگوں کی جو ہیں وہ چل رہی تھیں کہ اب یہ کام جو ہیں یہ چھوڑ دینا چاہیے اب بیٹا جو کہ ہسپٹل میں تھا جس کی بہت سیریس کنڈیشن بھی تھی تو اس نے اپنی معذوری کے باوجود بھی حمت نہ آئی پھاری اس کی شدید خواہش تھی کہ پل کسی طرح مکمل ہو جائے اس کے فادر کا جو خواب ہے وہ پورا ہو جائے اس کام کے لیے اس نے اپنے کچھ فرینڈز کو بھی جوش دلائیا لیکن وہ اس کام سے بہت خوفزدہ ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں یہ کام کر سکتے اب وہ اس کا پورا جو بودی ہے سب کچھ ڈیمیج ہے اٹھ نہیں سکتا ہل نہیں سکتا جس اپنی ون فنگر کو موف کر سکتا تھا ایک انگلی تھی اس کے واشنگٹن کی جسے وہ حرکت دے سکتا تھا تو اب اس نے وہ خود بھی مایوس ہو گیا جب اس کے فرینڈز جو ہیں اس کی بات نہیں سن رہے تھے اب ہوا کیا کہ واشنگٹن ایک دن اپنے جو ہسپٹل کے بیٹ ہے اس پر لیٹا ہوا تھا تو ونڈو کا پردہ ہوا سے ہلا جب ونڈو کا پردہ سائٹ پر ہوا تو واشنگٹن کو باہر کا منظر نظر آیا واشنگٹن نے کیا دیکھا کہ نرم ہوا چل رہی ہے اور اس نے کیا کیا ہے پردے کو ہلا دیا ہے اور باہر کیا ہے سفید بادل اور میلہ آسمان انہیں نظر آیا اور ساتھ ہی انہیں درختوں کے جو سرے ہیں گرین کلیر کے درخت نظر آئے تو اس سین نے اس منظر نے انہیں بہت زیادہ متاثر کر دیا اتنا زیادہ متاثر کیا کہ ایک دم سے انہیں موٹیویشن ملی اس سین کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں یہ کام دوبارہ سے کر سکتا ہوں اگر میں خود موو نہیں کر سکتا تو کیا ہوا میری فنگر تو ہے نا میں اسے تو حرکت دے سکتا ہوں اب اپنی ایک فنگر کو ہی انہوں نے حرکت دینے کا سوچا اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنی اس انگلی سے ہی کام دوں گا اور اس انگلی سے کام دے کر میں آگے پورا کام کنٹینیو کروں گا انہوں نے اپنی فنگر کو ٹیپ کر کے اپنی بیوی کے بازو پر بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انجینئرز کی ٹیم کو دوبارہ واپس بلایا جائے تو یہ آئیڈیا ایک دم سے بہت ہی فضول لگتا تھا کہ اس طرح سے کام کیسے کوئی انسان معذور انسان ہے وہ اپنی فنگر کو ٹیپ کر کے کسی کے بازو پر بتائے گا کہ کیا کیا کرنا ہے لیکن ان کی بیوی نے بھی ان کی بات مانی اور انجینئرز کی ٹیم کو جو ہے دوبارہ سے بلا لیا اب انہوں نے اپنی بیوی کو بازو پر بات پہنچانے کا کوڈ بنا لیا یعنی کہ طریقہ بنا لیا انہوں نے پھر اپنی بیوی کو بتایا کہ کس طرح سے انجینئرز نے کام کرنا ہے تو یہ اسی طرح بیوی کے بازو کو تھپی دے دے کر انہوں جو ہے انجینئرز نے کام جو ہے وہ شروع کیا اب ہوا کیا کہ کام کنسٹرکشن والی سائٹ پر دوبارہ سے شروع ہو گیا انجینئرز آئے اور ان کی بیوی انہوں ہدایت دیتی رہی کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے تو یہاں پر کام جو ہے رکا ہوا تھا وہ دوبارہ سے شروع کر دیا یہ ہیں واشنگٹن کی وائف جنہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا اپنے ہزوین کا اور ان کی بہت ہیلپ کی کہ ان کی بات اس طرح سے ایک آپ خود سوچیں کہ معذور انسان ہے جو نہ کہ بول سکتا ہے نہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے جیسٹ اپنی فنگر سے اپنی بات سمجھائی اور انہوں نے کام شروع کر دیا تو بیوی نے بہت زیادہ ساتھ دیا بلکل بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کس طرح سے ان کی بات کنوے کر سکتی ہوں لیکن انہوں نے کنوے کی گیا اور واشنگٹن جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے فادر کا جو خواب تھا جان رابلنگ کا کہ وہ اس سے پورا کرے حالانکہ اگر اس موقع پر وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اتنے بڑے حادثے ہوا ہے میں معذور ہو گیا ہوں اور میرے فادر نے اپنی جان دے دی ہے کہ میں یہاں پر گیو اپ کر دوں میں یہاں پر چھوڑ دوں اور کام کنٹینیو نہ کروں لیکن یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے وہ نیگٹیو کی طرف بھی جا سکتے تھے اور اس کام کو لیکن انہوں نے نیگٹیو کی بجائے پوزیٹیو لیا اور اپنا کام شروع کر دیا اور جب کام شروع ہو گیا تو فرینڈز اس کام کو کمپلیٹ ہونے میں تھوڑا عرصہ نہیں لگا اس کام کو کمپلیٹ ہونے میں تقریبا تھرٹین ایئرز لگے تیرہ سال کے بعد جا کر وہ جو پل ہے آخر کار مکمل ہو گیا ان کی وائف اور ان کی محنت کی وجہ سے پکے ارادے کی وجہ سے تو ہم آج جو عظیم شان نیو یورک کا اور جو آئی لینٹ کا جو بریچ ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان دو باپ بیٹے کی وجہ سے پاسیبل ہوا ہے جس کو دنیا بھر کے انجینئرز نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر پاسیبل ہی نہیں ہے بریچ بنانا تو گومت نے دیکھتے ہوئے یہاں پر خراج تحسین کے طور پر وہاں پر کیا کیا ہے کہ جان رابلنگ کا جو سکلپچر ہے ان کا مجسمہ ہے وہ وہاں پر لگا دیا ہے ایک یادگار کے طور پر کہ یہ وہ عظیم شخص تھا جس کا خواب تھا اس جگہ پر پل بنانا اور انہوں نے ہی اپنے جان بھی دے دی اپنے اس خواب کے پیچھے اور آج ہم جو یہ پل یوز کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہے تو فرنجز یہ انہوں نے جو ہے عظیم شان پل کا جس کو دنیا بھر کے انجینئرز نے کہا تھا ہم نہیں کر سکتے ہیں ان باپ اور بیٹوں نے پوسیبل کر کے دکھایا کہ کس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک انہوں نے کیسی مثال قائم کی کہ نہ مرنے والے روئیوں کی نہ مثال انہوں نے قائم کر دی کہ کوئی بات نہیں اگر جسمانی معذوری بھی آگئی ہے نا تو ہمیں اس پر خوف کو ہاری نہیں ہاوی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے اوپر اس معذوری کو غالب نہیں کر دینا چاہیے ہمیں حمد نہیں ہارنی چاہیے ہندگی کے کسی بھی موقع پر never give up کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی کام چھوڑنا نہیں چاہیے تو فرنجز یہ لیسن جو ہے ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں ضرور کروں گا کس طرح سے اتنی زیادہ جسمانی معذوری کے باوجود واشنٹن نے وہ بچ کمپلیٹ کروا کر دکھایا اپنی بیوی کی ہیلپ سے تو فرنجز یہ سا ہمارا لیسن دیٹرمنیشن اور اس کی سمجھ یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے